بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سرنٹس ٹوڈے ویویل ڈسکاس او ٹاپک انٹرڈیکشن ٹو جیومیٹریکل آپٹیکس اینڈ لا آف ریفلیکشن تو آج جو ہم آ یونٹ نمبر تری سٹارٹ کرنے جا رہے وہ ہے جیومیٹریکل آپٹیکس سب سے پہلے اس کے انٹرڈیکشن کی طرف آ جاتے ہیں تھوڑا سا اس کو انٹرڈیوز کریں تو سرنٹس یاد رکھے کہ اس ٹرو آوٹ یونٹ میں ہم نے جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا اس کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے پڑھنا ہے وہ ہے لائٹ تو اگر میں لائٹ کی بات کروں تو ڈیلی لائف میں ہمارے بہت سارا جو کام ہوتا ہے وہ لائٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے یعنی جو چیزیں آپ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس لائٹ ہی نہیں ہے تو آپ کو کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی تو لائٹ کے بغیر آہ جو ہماری لائف ہیں وہ یعنی کمپلیٹ نہیں ہے تو ڈیلی لائف میں ہمارے پاس لائٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہیں تو اس یونٹ میں انشاءاللہ ہم کمپلیٹ لائٹ کے بارے میں پڑھیں گے اس میں ہم میرر کے بارے میں بھی پڑھیں گے سفیریکل میررز بھی ہوں گے ہمارے پاس لنس کے بارے میں پڑھیں گے اور ٹیلیسکوپ مائکروسکوپ اور ہیومن آئی کے بارے میں اس یونٹ میں ہم کافی ڈیٹیل سے پڑھیں گے یہ یونٹ ٹوڑا سا کنسپچول ہے اگر آپ لوگ کا کنسپٹ لے رہو تو یہ یونٹ مشکل نہیں ہے اب لائٹ کیا ہے سیونٹین آہ سینچری کے آہ سٹارٹ میں یا سوری سیونٹین سینچری کے اینڈ میں یا ایٹین سینچری کے سٹارٹ میں یہ بات بہت زیادہ زیرے بیس رہی کہ لائٹ کی نیچر کیا ہے تو ایک سائنٹس تھا جس کا نام تھا تاماس ینگ تاماس ینگ نے ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا اور وہ ایک سنگل سلٹ ایکسپریمنٹ تھا ایک ڈبل سلٹ ایکسپریمنٹ تھا تو اس میں اس نے کہا تھا کہ جو لائٹ کی نیچر ہے وہ کیا ہے لائٹ از اے ویو بیہیو کرتا ہے لائٹ یعنی بیہیو کرتا ہے از اے ویو لیکن بعد میں ایک اور سائنٹس اس کا نام تھا میکس پلانکس تو میکس پلانکس نے کیا کہا تھا میکس پلانکس نے کہا تھا کہ جو لائٹ کی نیچر ہے وہ ہے پارٹیکل نیچر لائٹ کی جو نیچر ہے وہ پارٹیکل نیچر ہے یہ جو آپ کو پارٹیکل نظر آ رہے یعنی لائٹ جو ٹریول کرتا ہے وہ انڈی فارم آف پارٹیکلز ٹریول کرتا ہے اور اس پارٹیکلز کو اس نے کہا یہ ڈسکریٹ پیکٹس آف انرجی ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈسکریٹ پیکٹس آف انرجی ہیں پیکٹس آف انرجی اور اس کو اس نے نام دیا تھا فوٹان کا اس کو اس نے نام دیا تھا فوٹان کا جو ہم آپ پر دسکریٹ پیکٹ آف انرجی ہے تو ینگ تمس ینگ نے کہا تھا کہ یہ ایزے ویو بیہیو کرتی ہیں اور میکس پلانکس نے کہا تھا کہ یہ ایزے پارٹیکل بیہیو ذہ ، تو بات میں یہ آئی کہ ایزے پارٹیکل بیہیو کار سکتا تو ہم ہم آتے ہیں اللہ ریفلیکشن کی طرف کے لائف ریفلیکشن کی ہے اس کی کتنی کنڈیشن ہے اور اس کی ٹائپ کتنی ہے تو سٹوئنٹس لائٹ جو ہے آہ ریفلیکشن آہ جو لا آف ریفلیکشن ہے اس کو سٹڈی کرتے ہیں لا آف ریفلیکشن تو اس کے لیے دو کنڈیشن ہے نمبر فرس کنڈیشن یہ ہے میڈیم ریمین سیم میڈیم ریمین سیم اس کو پھر میں سمجھاتا ہوں اور نمبر ٹو یہ ہے کہ اینگل آف انسیڈنٹ ایکول ٹو ایکول ٹو اینگل آف اینگل آف ریفلیکشن یعنی جو اینگل آف انسیڈنٹ ہے وہ ایکول ہوگا اینگل آف ریفلیکشن کے تو اس کو اب ہم ایک ڈائیگرام کی طرح اس کو سالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کنسیڈر کریں یہ ایک میرر ہے آپ کنسیڈر کریں یہ ایک میرر ہے اور اور جب لائٹ ری یہاں سے ایک میڈیم سے آ رہی ہے اور یہاں پر انسیڈنٹ ہوئی انڈ دین وہ کیا ہوگئی ریفلیکٹ ہوگی ٹکرانے کے بعد وہ ریفلیکٹ ہوگی یہاں سے یہ اس ری کو ہم کہتے ہیں انسیڈنٹ ری اور لیٹس یہ پوائنٹ اے سے آ رہی ہے تو جب یہ ریفلیکٹ ہوگی یہاں پر پوائنٹ او سے ریفلیکٹ ہو کر یہ پوائنٹ بی پر جائے گی اور اسی وے کو ہم کہتے ہیں رے کو ہم کہتے ہیں ریفلیکٹڈ رے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریفلیکٹڈ رے تو اس سرفیس کا جو نارمل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس پرپینڈکولر ہوتا ہے تو دا سرفیس اس کو ہم لٹسے نارمل انڈ کہہ دیں تو اس کی پہلی کنڈیشن آپ پڑھتے ہیں کہ میڈیم ریمین سیم میڈیم ریمین سیم کا مطلب یہ ہے کہ لٹسے یہ ایر ہے ایر سے آئی یہ جو تو آؤٹ آپ کو یہاں سے یہاں تک جو نظر آ رہا ہے یہ لٹسے آپ کے پاس ایر ہے تو آپ کے پاس ایر میں آئی انسیڈنٹ رے اور اس کے بعد ایر میں ہی وہ ریفلیکٹ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیم ریفلیکشن کے لیے کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے کہ میڈیم نے ایک ہی ہونا ہے سیم میڈیم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم اگر ڈیویجوالی ایکسپین کرے تو وہ اس طرح ہوگا کہ میڈیم ریمین سیم کا یہ مطلب ہے کہ انسیڈنٹ رے نارمل اور جو ریفلیکٹڈ رے ہیں یہ ایک ہی میڈیم میں لائے کریں یعنی ایر میں اگر آپ کو مزید کنسپٹ لینا ہے تو آپ یوں کنسیڈر کریں کہ لٹسے آپ کے پاس ایک ٹرانسپیرنٹ گلاس ہیں جس سے لائٹ ریس پاس سکتی ہیں تو یہاں پر لٹسے وارٹر ہیں یہاں پر رے آئی اور رے اس کا جو سرفس کا نارمل ہے وہ لٹسے ہمارے پاس این یہ ہے تو اب کیا ہوگا یہ بینڈ ہو جائے گی ٹورڈ نارمل بینڈ ہو جائے گی ٹورڈ نارمل اب یہ ہمارے پاس اس کنڈیشن کو سیٹسفائی نہیں کرتا میڈیم ریمین سیم کو یہ سیٹسفائی نہیں کرتا کیونکہ رے ایئر سے آئی ایک میڈیم سے آئی اور دوسری میڈیم میں وہ ٹریول ایک میڈیم میں انسیڈنٹ رہتی اور دوسری میڈیم میں وہ ریفلیکٹڈ رہتی تو یہاں پر یہ ٹورڈ نارمل بینڈ ہو گئی تو اس فینامینا کو ہم ریفریکشن کے تھے اور ریفریکشن کا جو فینامینا ہے وہ میڈیم ریمین سیم والی کنڈیشن کو سیٹسفائی نہیں کرتا تو ریفلیکشن کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس جو میڈیم ہے وہ سیم ہونا چاہیے انسیڈنٹ رے نارمل اور جو ریفلیکٹڈ رے ہیں وہ ایک ہی میڈیم میں لائی کرنے چاہیے اور نمبر ٹو جیس کی کنڈیشن ہے وہ ہیں انگل آف انسیڈنٹ ایکوال ٹو دا انگل آف ریفلیکشن تو نارمل کے ساتھ جو انسیڈنٹ رے انگل بنا رہا ہے لیٹس اس کو انگل آئی کہیں انسیڈنٹ رے کے لیے انگل یا تیٹا آئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو تیٹا آئی بھی کہہ سکتے ہیں اور جو ریفلیکٹڈ رے کے ساتھ بنا رہا ہے اس کو ہم لیٹسے کہیں جو نارمل ریفلیکٹڈ رے کے ساتھ انگل بنا رہا ہے اس کو ہم لیٹسے آر کہیں یا اس کو ہم تیٹا آر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ انگل ہے تو ہم نے کیا کہا کہ جو انگل آف انسیڈنٹ ہوگا وہ must be equal to ہوگا angle of reflection کے تو اس لیے میں نے لکا i is equal to r angle of incident is equal to angle of reflection تو یہ تو ہمارا basic concept اس کے دو ہی condition تھے اب ہم آتے ہیں اس کے جو types ہیں وہ بھی ہم آپ پر دو types ہیں let's say اس کو یہاں پر ہم explain کریں جو reflection کے types ہیں وہ ہم آپ پر دو types ہیں تو دو types اس کی کون کون سی ہوں گی ایک کو ہم کہتے ہیں regular reflection دوسرے کو ہم کہتے ہیں irregular reflection two types ہیں اس کے reflection کے two types number ایک کو ہم کہتے ہیں regular reflection اور number two کو ہم کہتے ہیں irregular reflection تو جو regular reflection ہوتی ہے اس کا میں یہاں پر ڈیاگرام بنا دوں let's say ایک smooth surface ہے smooth surface ہے تو اب اس smooth surface سے جتنی بھی light ray incident ہوں گی ریگولرلی وہ کیا ہوں گی reflect پیوں گی اس طرح جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ incident ray ہے اور یہ کونسی رہے ہیں یہ ہمارے پاس reflected ray ہے اگر ہمارے پاس irregular surface ہوں ایک ایسی surface جو کردری ہو irregular ہو اس طرح کیوں تو اب incident ray تو ہمارے پاس same آ رہے ہیں incident ray ہمارے پاس same آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس کونسے رہے ہیں یہ ہمارے پاس incident ray ہے doğalar ڈیا ہے incident ray تو same آتے ہیں لیکن رفیلیکشن اس کی کچھ اور ہوگی کیونکہ اس کی لیے surface جو ہے اس کا نارمل کچھ اس طرح کا ہوگا تو اس کے لیے جو reflection ہوگی وہ کچھ اس direction میں ہوگی اور اس کی جو reflection ہوگی وہ is direction میں ہوگی اس کی reflection is direction میں ہوگی اس کی reflection is direction میں اس کی جو reflection ہے وہ Is direction میں incident ray تو same آ رہی ہے جو reflected ray ہیں وہ different angle پہ جا رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس irregular reflection ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے regular reflection اگر اس کے لیے جو سرفس ہو وہ کیا ہو smooth تو یہ تو آج کا ہمارا topic اور امید ہے کہ topic کیا آپ کو اچھی طریقے سمجھا جائے گی پھر بھی اگر آپ لوگ کو کوئی اس topic میں problem ہو تو آپ comment box میں question کر سکتے ہیں so next topic کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ